بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی کچھ خوبیاں ملازہ ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب القدس فتح کرنے جا رہے تھے تو جب منزل قریب تھی تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ سواری پہ تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سواری کی لگام کو تھاما ہوا تھا تو اس پہ حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے حس کیا کہ آپ اوپر آ جائیں آپ سوار ہو جائیں میں لگام تھام لوں گا تاکہ ہم قریب پہنچے تو ایک مناسب لگے گا یہ اور یہ بہتر ہوگا تو اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت بخشی مگر ہم جب کبھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت چاہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں رسوا کر دے گا اب دیکھیں ایک خلیفہ وقت رضی اللہ عنہ کی آپ ویجن دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اسلام کو اپنا ایک نظب العین سمجھتے ہیں آج ہمارے حکمرانوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے اس میں ایک لیسن ہے کہ وہ اسلام کی پولیسی کو پریفر کریں جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق لے کر چلیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہماجہت تھی اور ان کی شخصیت میں عدالت کا اور شجاعت کا ایک جہر ملکل نمائیہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ ہمارے سامنے اس طرح آتی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو اس سے بہت عزت ملی صحابہ اکرام کو طاقت ملی اور بعد میں وہ خلیفہ احسانی بنے اور ان کی شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآنی آیات اور نبوی پش گوئیوں کے مزدھاک اور بارگاہ رسالت سے کئی ایک احزازات کے حامل تھے نگاہ رسالت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کیا اور بارگاہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی بدولت عزت بخشنے کی دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افرمانہ پر کتنا صادق آتا ہے کہ ان میں سے جو زمانے جہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے بشرت یہ کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ آسل کریں یعنی جو شخصیت کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں جن کے اندر اصاف ہوتے ہیں صرف ان کا رخ پھیرنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے حضرت عمر فاروق اور بہت سے صحابہ تمام صحابہ کی شخصیت کو پروان چڑھایا ان کے اندر جو اخلاقی اصاف تھے ان کو نمائع کیا اور انہی اصاف کی وجہ سے جب ان کو ویجن مل گیا تو وہی اصاف وہی خوبیاں اسلام کی سربولندی کا باعث بنی انہی میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے صاحب علم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں پھر انہوں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور اس کی تعبیر یوں کی کہ یہ علم ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے بہترین تربیت پائی تھی اور اسی تربیت اور علم کی وجہ سے فہم اور فراست کی وجہ سے ان کی شخصیت میں ایک نکھارہ آگیا تھا اور انہوں نے پھر تقریباً بہت طویل عرصہ تھا بارہ سال تک خلافت کے امور سر انجام دیئے یہ دراصل اسی غوہ بھی کی تعبیر تھی کفار کے لیے ایسے غزبناک ثابت ہوئے کہ کیسے اور کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر تھر تھر آئیں اور ایسے غیرت والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں ایک محل دیکھا اس میں خاتون کو دیکھا تو آپ نے سوچا کہ میں اندر داخل ہوں لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت نے روک دیا اسی غیرت کی بدولت وہ اپنی اہلیہ کو مزد جانے کو نہ پسند کرتے تھے مگر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اس قدر کامل تھا کہ اپنی بیوی کو مزد جانے سے روکتے نہ تھے سادگی ایسی غالب تھی کہ بیرونی سفیر امیر المومنین ہی سے امیر المومنین کے متعلق پوچھ رہے ہوتے اور ایسے اعتصاب کرنے والے تھے کہ اپنی اولاد کا بھرپور اعتصاب کرتے اور عوام کو ازادی رائے کا ایسا حق دیتے فریڈوم آف ایکسپریشن کہ وہ ایک خاتون کھڑی ہو کر یہ کہہ دیتی کہ عمر کون ہوتا ہے کہ ہمارا حق مہر مقرر کرے اللہ تعالیٰ پر ان کا ایسا اعتماد کہ خالد بن ولید حضی اللہ انہوں کو صرف اس لئے ہٹا دیا مازول کر دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بطوات صرف حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں انہیں کسی شخصیت پرستی کے وقائل نہیں تھے اور ایک ایسے بیلاگ حق مران ایک ایسے خلیفہ وقت انہوں کو ایسا اللہ کا ڈھر تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ درائی فراد کون کا مشہور کول کہ درائی فراد کے کنارے ایک کتہ بھی پیاسا مرج ہے تو عمر سے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا آج دیکھئے حالات کہاں جا رہے ہیں ہمارے مسلم اکمران کے لیے اس میں ایک لیسن ہے کہ کیا لوگ غربت کی وجہ سے خود خوشیاں کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں اور لوگوں کو بنیادی ضروریات نہیں مل رہی لیکن ہمارے اکمران اس طریقے سے آیاشیوں میں اور ایک لگجری لائف کے اندر پڑے ہوئے ہیں ایسے خاص کا مسلم اکمران اکریت اس کے اندر بہت لیسن کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ انصاف ہو عدل ہو پھر اپنے آپ سے وہ احتساب شروع کرنا ہو اور اپنے اوپر وہ ساری چیزیں لاغو کرنی ہوگی تاکہ وہ ایک مثالی اکمران بن سکے آج جدید دنیا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انہی خدمات کو سامنے رکھتے ہیں عمر لاس کے نام سے بعض ملکوں میں یہ قوانین نافذ بھی ہیں لیکن افسوس کہ مسلم اکمران اس سے غافل ہیں اور ایک ایسے ارگینائزر ایک ایسے منتظم کہ محاضر جنگ سے لمح لمح کی ریپورٹ لے رہے ہیں فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ اپنی ہدایت دے رہے ہیں عقیدہ تحوید میں ایسے پختہ کہ حجر اصوت کو جب چومنے لگے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تُو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے یعنی میں اس لیے نہیں چوم رہا ہے کہ محاضر اللہ نفع نقصان تیرے ہاتھ میں یعنی حجر اصوت کو کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسا نہ دیا ہوتا اگر انہوں نے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ان کے اندر غالب تھا اور یہ ہمارے لئے اس کے اندر بہت زیادہ رہنمائی ہے امانت اور دیانت اور ہمت اور استقامت اور ہارڈ برکنگ جو بھی ایک لیڈر کے اندر اچھی یا اصاف ہونے چاہیے وہ ہمیں عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی شخصیت کے اندر نظر آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی اشراعہ وہ بشرا میں شامل ہیں لیکن ان کی آجزی دیکھیں ان کا اللہ کا خوف کا ان کی خشیت کا علم دیکھیں اور قیامت کے دن کا اتصاب کا ڈھر دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں بھرابر سرابر ہی چھوڑ دیا جو قیامت کے دن اور شہادت کی ایسی عرض وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے حبیب کے شہر میں شہادت ملے تو اللہ تعالی نے ان کی یہ دعا بھی قبول کہ وہ شہید محراب کہلائے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے محراب اور عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا جو ان کے ہاتھ اندر ہے تمام تھا وہ بالکل اس سے غافل نہیں تھے بلکہ ایکٹیب لی انہوں نے اس فرض کو نبھایا دوسروں کے حقوق کے تحفظ کا احساس تھا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفنانے کی اجازت چاہیے جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے یہ پیغام بیجھا تھا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کی جائے حضرت ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی دفنانے کی اجازت چاہیے اور ساتھ یہ کہا کہ امیر المومنین کو میرا نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میرا نا کہنا ہے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ جی امیر المومنین حکم دے رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا تاکہ یعنی حضرت عمر نے یہ حکمت حملی اپنائی کہ میں فوت بھی ہو جاؤں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دل سے جب تک اجازت نہ ہو اس وقت تک اس پہ اعمال نہ کرنا تو اچھا پھر فرمایا کہ اگر اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنہ دینا اس سے اندازہ کریں کہ وہ اپنے لئے کوئی پروٹوکول پسند نہیں کرتے تھے چاہے زندگی میں ہے چاہے شہادت کے بات اب اس میں بھی ذرا دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے کیا آیاشیاں ہیں کیا ان کا پروٹوکول اور عوام کی کیا حالت ہیں یہ سب کے سامنے ہیں خاص کا میں پاکستان کے حکمرانوں کی بات کروں تو ہمیں چاہیے کہ عزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے شخصیت کے یہ اصحاف لقوبیاں اپنے سامنے رکھیں نئی نسل کے سامنے رکھیں اس کے مطابق ہم ہم عزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بحیثیت دعائی اللہ بحیثیت خلیفہ بحیثیت ایک صحابی بہت جلیل قدر صحابی تھے اور خلیفہ احسانی تھے اس پہلو سے ان کے خلافت کی اچیومنٹس ان کی شخصیت کے خوبیاں نئی نسل کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں ان کی خدمات کا تذکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ